عزیز طلبہ و طالبات فاروق فانڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے چکسانہ صاحب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اسلام علیکم ڈیور سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر مستسنین کو سر ریکارڈنگ نمبر پانچ کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم کلاس پانچ میں کی کلاس پنجم کی اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا سبق نمبر تین رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچوں سب سے پہلے آپ کے لیے میرا ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ آپ لوگ ہماری آن لائن کلاسیز ہماری ویڈیوز جو تعلیمی ویڈیوز آپ کے لیے ویڈیوز ہیں اور سارے سبجیکٹس کی ہیں تو بچوں ان سے فائدہ لیں کیونکہ یہ تعلیمی ویڈیوز اور آپ کے لیے جو آن لائن کلاسیز کا سسٹم ہے یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے یعنی کہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کائنڈلی آپ ایک دو گھنٹے کے لیے اپنے موبائل فون پر انتعلیمی ویڈیوز سے آن لائن کلاسیز سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ اپنے نائنٹھ ٹینٹھ کے بورڈ کے امتحانات بڑے اچھے نمروں سے پاس کر سکتے ہیں اور میری آپ کے پیرنٹ والدینٹ سے بھی یہی غزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ایک دو گھنٹے کے لیے ڈیلی موبائل فون دیں یا کمپیوٹر دیں جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہے جی تو بچوں آئیے شروع کرتے ہیں جیسے میری بیٹ کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارا جو ترسیم آباد ہے وہ ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ بالوں کا اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا سبق نمبر تین اور یہ اردو کی کتاب ہے میرے پاس لاز پنجم کی کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہم اس کے دو چیکٹرز کر چکے ہیں آج کرنے جا رہے ہیں رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہم اس کے ریڈنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو ہم یہ پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں جی رمضان کا مقدس مہینہ تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہوئے دس ہزار کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا ہمراہ ملتی ہوتا ہے ساتھ آپ کے ساتھ تھا مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے کمزوروں پر جبر کرتے تھے جبر کرتے تھے یعنی ظلم کرتے تھے اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے آج خوف کے مارے چھپتے پھیر رہے تھے کیوں پھیر رہے تھے مسلمانوں کی دہشت کی وجہ سے ان کے دل مسلمانوں کی حیبت سے لرس رہے تھے ان کی حیبت سے ان کے روب سے دب دبے سے ان کے خوف سے وہ لرس رہے تھے مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اشارت فرمایا جو شخص سبو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لئے امان ہے جو بیت اللہ میں آگئے اس کے لئے امان ہے جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہچا پائے گا بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا اے قریش والوں جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں وہ بولے آپ بھلائی کرنے والے اور خیر کی امید ہیں تو وہ کہتے ہیں اور قریش والوں نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ والوں سے پوچھا کیا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں کیا سلوک کرنے والوں مکہ مکرمہ والوں کی سوچ دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے اچھائی کی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے بلکہ اچھا برکاؤ ہی کریں گے آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں کہتے ہیں آپ خوبی بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں اور جو آپ کے بھالی تھے وہ بھی بہت رحم و کرم والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آئیتوں پر کوئی ملاحمت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بہشی اور قتل کرنے والے ہندو بنت عطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی انہیں معافی دے دی گئی پوری انسانی تاریخ میں معافی اور دربزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت شکعت اور افوہ دربزر کا نمونہ تھی افوہ دربزر یعنی کہ ماف کرنے والے جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان دیتے ہیں کسی کو لاچار اور بے یاروں مددگار دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج جاتا ہے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے موم ہو جاتا ہے کسی کو دیکھ کے دل وقت دوپی ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے درد سے کرانا درد سے ہائی ہائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے اس کا ظالم آقا اسے چھوٹی نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا سارا آٹا خود پیس دیا پھر فرمایا جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بھلا لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحد کر دیا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو خانہ خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانہ کھلائے جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشکت نہ لے جو اس کی طاقت سے بھڑ کر ہو اگر اس کی طاقت سے بھڑ کر کام لے تو اس کی مدد کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے ہی نہیں بلکہ بے زبان جانگو پر بھی بہت نہرمان تھے ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور اور پندوں کا خیار رکھنے کی نصیحت کی ہے ایک مرتبہ صحابہ نے چڑیا کے گھوصلے سے اس کے بچے اٹھا لئے چڑیا سر پر منٹلانے لگی اللہ کے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے بچے اٹھا لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بچوں کو گھوصلے میں واپس رکھ دو یہ سنکر صحابہ نے فوراں چڑیا کے بچے گھوصلے میں واپس رکھ دیئے اسی طرح ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک ہونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو سچ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جوہانوں کے لئے رحمت بنا کر پیچھا گیا تو بچوں جیسے کہ ہم نے ابھی اس کی ریڈنگ کیا ابھی میں ایک ایک پیراگراف میں اللہ گلت سے آپ کو اس کا کلیریفائی کر کے بتاؤں گی آپ کو پتہ نا ہمارے آخری نبی کون ہے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی آئی گا تو حضرت اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے رحم و کرم کی اس میں کہانیاں کس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے پوسار یا آپ کے زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے تو یہ سب سے پہلے تو پہلے پہرے میں کہ رمضان کے مبارک مقدس کہتے ہیں مبارک رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف ساتھ مکم کرمہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکم کرمہ مکم کرمہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا مسلمانوں کے خوف سے ویسے وہ اتنے ڈر چکے تھے کہ ان کو خوفتہ کہ کہیں ہمیں مار نہ دیں لیکن مکم کرمہ والوں کو اب یہ خوفتہ کہ پتہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں آیا وہ ہم سے انتقام لیتے ہیں انتقامی کاروانیہ کرتے ہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ابو صفیان کے گھر گیا وہ بھی امان میں ہے یعنی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچ جو بیعت اللہ میں آ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا وہ بھی محفوظ ہو گیا بیعت اللہ کے دروازے پر کھڑے کو پر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کیا فرما رہے ہیں اے قریش والے جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش والوں سے جن کو خوف کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں وہ بولے کہ آپ سے بھلائی کی امید ہے بھلائی کی امید ہے اچھائی کی امید ہے کہ آپ ہمارے سے اچھا سلوک ہی کریں گے برا سلوک نہیں کریں گے کیونکہ آپ رحم و کرم کرنے والے ہیں اور آپ کے والد آپ ان کے بیٹے ہیں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو کہا گیا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں جو رحم و کرم کرنے والے تھے ابھی کل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اس کو بھی آپ نے معاف فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں معافی اور در گزر کی ایسی مثال نہیں ملتی سچی نہیں ملتی اتنی اتنی زیادتی ہیں اتنے جولمی بن کے قاتلوں کو بھی معاف فرما دیا اور یہ کہتے کہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کیا ایک واقعہ نہیں ہے ایسے ہزاروں واقعات سے تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے آپ کی زندگی شفقت محبت در گزر یعنی کہ معاف کرنا محبت کرنے والے لوگوں کے لئے رحمت بننے والے اور جان کے دشمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امام دیتے تو کسی کو لاچار اور بیاروں مدد کر دیتے اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہو جاتا ہے یعنی کسی دکھی کو دیکھ کے آپ کا دل جو ہے وہ آپ کی اس کا دکھ محسوس کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے کبھی اس کو بے سہارا نہ چھوڑتے بلکہ آپ اس کی مدد کرتے ایک دفعہ نے گو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام چکی پیس رہا اور دل سے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا وزکے تمہیں کیا تکلیف ہے ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو تو اس نے بتایا کہ میرا آقا جو ہے مجھے چھٹی نہیں دیتا میری طبیعت خراب ہے دیکھو بچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے اسے آرام سے لٹا دیا اور اس کا سارا آٹا خود اپنے ہاتھوں سے پیس دیا اور بتایا کہ جو میں جب بھی ضرورت ہو مجھے بتا دینا میں یاٹا اس دیا کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور تمہارے خادم یعنی کہ جن کو غلام اور خادم میٹ جو آپ گھروں میں سرونٹس رکھتے ہیں آپ نوکر چکر رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بھی خصوصی شفقت کا پیغام دیتے ہیں درس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ جو کھانا خود کھاؤ وہ ہی انہیں کھلاو جو جیسا لباس خود پہنتے ہو بیسا ہی انہیں پہناو یہ نہیں کہ انہیں کم تر سمجھا جائے اور ان کو کھانے میں بھی گھٹیا چیزیں دی جائیں پہنے کو تن پر کپڑا وہ بھی گھٹیا دیا جائیں نہیں ایسا نہیں کرنا بلکہ جن کو آپ رکھتے ہیں ان کو وہ ہی کھلائیں جو خود کھاتے ہیں وہ ہی پہنائیں جو آپ پہنتے ہیں اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشکت نہ لے جو اس کی طاقتیں ہیں کہ غلام یا خادم سے اپنے نوکر سے اس طرح کی مشکت نہ لے اس طرح کا کام نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کے ہو جو وہ کر نہ سکے اگر طاقت سے بڑھ کر کوئی کام لینا ہے یعنی کوئی ایکسٹرا کام کوئی ضرورت سے زیادہ کروانا ہے تو کیا کریں تو اس کی مدد کریں یعنی کہ اس کی مالی مدد کریں اس کو اس کام کے ایکسٹرا پیسے دیں یہ ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی بہت کرر شفقت فرماتے تھے ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے دیکھتے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا ایک مرتبہ ایک صحابی نے چڑیا کہتے ہیں گھونسلے سے بچے اٹھا لیے اور وہ چڑیا جو ہے وہ بچاری بے چین ہو گئی اور وہ بے چین ہو کے ادھر ادھر پھدک تھی پھیر رہی تھی اپنے بچوں کے لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں پریشان ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے سے اٹھا لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور ان سے کہا کہ چڑیا کے بچے واپس گھونسلے میں رکھ گیا اور تو اس کے بچے واپس رکھوا ہی یہ سنکر صاحبہ نے فوراں چڑیا کے بچے گھونسلے میں رکھ دیئے اسی طرح ایک مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں کونٹ پر نظر پڑی جو بوک کے وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھا آف صلی اللہ علیہ وسلم رمایا لوگوں ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈھرو سچ یہ کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا دیکھا بچوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں پر ہی شفقت نہیں فرماتے تھے بلکہ جانوروں پر بھی کسی چڑیا کو بے چین دیکھتے اس کے لیے بے چین ہو جاتے کسی جانور کو کمزور لاغر دیکھتے اس کے لیے بے چین ہو جاتے اس کے مالک کو بلاتے اس کو نصیحت کرتے کہ اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لاتو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تو رحمتِ عالم اسی لیے کہا گیا رحمتِ عالمی یعنی دو جہانیوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور صرف یہ لکھا ہی نہیں گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں سارا کچھ کر کے دکھایا جو کہ یہاں پہ ہم وہ واقعات پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہزاروں واقعات پڑھتے ہیں تو روز مرہ پیش آنے والے واقعات چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں وہ انسانوں کے ہوں وہ چرند کے ہوں پرند کے ہوں جھانڑوں کے ہوں سب کے ساتھ شفقت اور محبت کا جو ہے وہ سلوک اب فرماتے تھے تو آپ سے سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے ایک جہان کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے جتنے جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں سب کے لیے رحمت بنا کر جا گیا یہ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کتنے کسے پڑھے ہیں کتنے واقعات پڑھے ہیں یہ بتانے ہم نے یہ سبق پڑھ کے کیا سیکھا آپ ہم نے اس میں سیکھا کیا سیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اب آپ سے کوئی اگر سوال کرتا ہے اس سبق کے اختتام پر ختم ہونے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا تو آپ کیا بتائیں گے سب سے پہلی یہ نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افوہ درگزر کا بہترین نمونا تھے یعنی کہ لوگوں کو ماف کرنے والے تھے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی خوبیوں کے مطرب تھے یعنی کہ جو آپ کے دشمن تھے نا وہ بھی آپ کی عالی خوبیوں کی تعریف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے شخصیت تھی ہی اتنی پیاری کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف دیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے تو اب آپ سے اگر کوئی سوال پیپر میں آ جاتا ہے یا کوئی پوچھتا ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ نے کیا سکھا تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رہنمت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفوت درگزر کا بہترین نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ خوبیوں کے مطرف تھے یعنی کہ خوبیوں کو ماننے والے تھے اور کی تعریف کرنے والے تھے جی بچو اب آج ہیں یہ الفاظ یہ وہ الفاظ کے معنی لکھیں اچھا جی جبر جبر میں کیا ہوتا میں نے بتایا جیسا کہ شروع میں جبر ذل ستم امید خواہش آرزو امید امید کا معنی کیا ہے خواہش آرزو درگزر ماف درگزر مافی تکلیف دکھ تکلیف کا معنی کیا ہے دکھ اس کے بعد ہے حیبت حیبت کا معنی کیا ہے ڈر حیبت ڈر خیر خیر کا معنی کیا ہے بھلائی خیر کا معنی کیا ہے بھلائی اچھا جی ملامت کرنا ملامت کرنا ڈان ڈپٹ کرنا ملامت کرنا ڈان ڈپٹ کرنا برا بھلا کہنا منڈلاتا منڈلاتا چکر لگا تھا منڈلاتا کہتے نا وہ چڑیاں منڈلاتی رہی یا فلان پرندہ منڈلاتا رہا منڈلانے کا مطلب ہے چکر لگانا وہ ایک ہی جگہ پہ بار بار گھوم رہا جیسے وہ چڑیا جس کے بچے اٹھا لیے تھے وہ چڑیا پھر بے چین ہو کے منڈلانے لگے وہ پر مسلسا چکر لگا رہی تھی کہ میرے بچوں کو چھوٹے دو تو اس کا مطلب ہے چکر لگانا ٹھیک ہے تو یہ ہماری آج ہوگی ریڈنگ کمپلیٹ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی تو اب انشاءاللہ جو نیکسٹ ہے ہم اس کی کریں گے مش یعنی کہ اس کی ایکسرسائز تو آپ میں آپ اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا موبائل فون کھوننا ہے یہ میری ویڈیو دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے ریکارڈنگز کو نمبر نوٹ کر کے اور ان کو لیسن بائز آپ نے تیار کرتے جانا ہے بچو آپ کے لیے یہ بہت فائدہ ماند ہے تو یہ لیسن یہ سبق جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے گرامی کے بارے میں بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا پڑھ کے اچھا بچو ایک اور سوال آپ کے لیے سوچیں اور بتائیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کو بھیجا کس کو بھیجا تھا اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا اچھا جی سوال اس کے بعد ہے صادق اور امین کس ہستی کے القاب ہیں یہ القاب انہیں کس اور کن اور صاف کی وجہ سے ملے صادق اور امین کسے کہا جاتا ہے صادق اور امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صادق آپ سچ بولنے والے تھے امین لوگوں کی امانتیں رکھنے والے تھے اور اس میں کبھی خیانت نہ کی زندگی میں آپ نے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی اصاف کی وجہ سے صادق اور امین کے القاب جو ہیں وہ ملے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال تریسٹ برس کی عمر میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبوی مدینہ منبرہ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تریسٹ برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے یعنی اللہ کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے وہ مسجد نبوی میں ہے مدینہ منبرہ میں ہے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے مجھے بڑی خواہش ہے اللہ آپ سب کو بھی دیکھنے کی سعادت نصیب کریں ٹھیک ہے بچو یہ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے آج جو ہے ریڈنگ کر لیا ہے یہ میری بیعت پر آپ کو بورڈ نظر کھارا ہوگا ریکارڈنگ نمبر ہماری آج پانچ ہے ہمارا درسی مواد ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کا کلاس ہماری پنجاب ہے یعنی کہ پانچویں کلاس مضمون ہمارا اردو ہے اور آج ہم نے کیا کیا ہے آج ہم نے سبق نمبر تین کی ریڈنگ کیا ہے جس کا عنوان تھا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتِ گرامی ان کی زندگی کے بارے میں ان کے رحم و کرم کے واقعات اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اس کی پورے چپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے اب انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کے پاس آوں گی اس کی ایکسرسائز کے ساتھ پھر ہم اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو تب تک لیے میٹے مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھیں آپ کے لیے سانیاں کریں میرے لیے بھی کریں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر مستثمین کو سر ریکارڈنگ نمبر پانچ کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم کلاس پانچویں کی کلاس پنجم کی اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا سبق نمبر تین رحمتِ عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سب سے پہرے آپ کے لیے میرا ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ آپ لوگ ہماری آن لائن ہماری آن لائن کلاسیز ہماری ویڈیوز جو کہ تعلیمی ویڈیوز آپ کے لیے ویڈیوز ہیں اور سارے سبجیکٹس نہیں ہیں تو بچوں ان سے فائدہ لیں کیونکہ یہ تعلیمی ویڈیوز اور آپ کے لیے جو آن لائن کلاسیز کا سسٹم ہے یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے یعنی کہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کائنڈلی آپ ایک دو گھنٹے کے لیے اپنے موبائل فون پر انتعلیمی ویڈیوز سے آن لائن کلاسیز سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ اپنے نائنٹھ ٹینٹھ کے بورڈ کے انتحانات بڑے اچھے نمروں سے پاس کر سکتے ہیں اور میری آپ کے پیرنٹ بالدین سے بھی یہی غزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ایک دو گھنٹے کے لیے ڈیلی موبائل فون دیں یا کمپیوٹر دیں جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہے جی تو بچوں آئیے شروع کرتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارا جو ترسیم آباد ہے وہ ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ بالوں کا اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا سبق نمبر تین اور یہ اردو کی کتاب ہے میرے پاس کلاس پنجم کی کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہم اس کے دو چپٹرز کر چکے ہیں آج کرنے جا رہے ہیں رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہم اس کے ریڈنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو ہم یہ پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں رمضان کا مقدس مہینہ تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہوئے دس ہزار کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا ہمراہ ملتی ہوتا ہے ساتھ آپ کے ساتھ تھا مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے کمزوروں پر جبر کرتے تھے جبر کرتے تھے یعنی ظلم کرتے تھے اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے آج خوف کے مارے چھپتے پھیڑ رہے تھے کیوں پھیڑ رہے تھے مسلمانوں کی دہشت کی وجہ سے ان کے دل مسلمانوں کی حیبت سے لرس رہے تھے ان کی حیبت سے ان کے روب سے دب دبے سے ان کے خوف سے وہ لرس رہے تھے ڈرے ہوئے تھے مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اشارت فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لئے امان ہے جو بیت اللہ میں آگئے اس کے لئے امان ہے جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہچا پائے گا بیت اللہ کے دروازے ایک پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا اے قریش والوں جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں وہ بولے آپ بھلائی کرنے والے اور خیر کی امید ہیں تو وہ کہتے ہیں قریش والوں نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکم کرمہ والوں سے پوچھا کیا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں مکم کرمہ والوں کی سوچ دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے اچھائی کی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے بلکہ اچھا برطاؤ ہی کریں گے آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں کہتے ہیں آپ خوبہ بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں اور جو آپ کے بھالی تھے وہ بھی بہت رحم و کرم والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آج تم پر کوئی ملحمت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچہ حضرت حمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا قاتل بحشی اور قتل کرنے والے ہندو بنت عطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی انہیں معافی دے دی گئی پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی افوہ درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت شکت اور افوہ درگزر کا نمونہ تھی افوہ درگزر یعنی کہ معاف کرنے والے اور جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان دیتے کسی کو لاچار اور بے یارو مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج جاتا آپ کا دل نرم ہو جاتا موم ہو جاتا کسی کو دیکھ کے دل آپ کا دوسری ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے درد سے کرا نہ درد سے ہائی ہائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اس کا ظالم ماں کا اسے چھوٹی نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا سارا آٹا خود پیس دیا پھر فرمایا جب تم نے آٹا پیس نہ ہو مجھے بھلا لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماں تحت کر دیا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو خانہ خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانہ کھلائے جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشکت نہ لے جو اس کی طاقت سے بھڑ کر ہو اگر اس کی طاقت سے بھڑ کر کام لے تو اس کی مدد کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے ہی نہیں بلکہ بے زبان جانگو پر بھی بہت مہربان تھے ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور اور پندوں کا خیار رکھنے کی نصیحت کی ہے ایک مرتبہ صحابہ نے چڑیا کے گانسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے چڑیا سر پر منٹلانے لگی اللہ کے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بچوں کو گانسلے میں واپس رکھ دو یہ سنکر صحابہ نے فوراں چڑیا کے بچے گانسلے میں واپس رکھ دیے اسی طرح ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک ہونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرو سچ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جوہانوں کے لیے رحمت بنا کر پیچھا گیا تو بچوں جیسے کہ ہم نے ابھی اس کی ریڈنگ کیا ابھی میں ایک ایک پیرا گراف میں اللہ غلط سے آپ کو اس کا کلیریفائی کر کے بتاؤں گی آپ کو پتہ نا ہمارے آخری نبی کون ہے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی آئے گا تو حضرت اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے رحم و کرم کی اس میں کہانیاں کس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے وہ ساری آپ کے زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے تو یہ سب سے پہلے تو پہلے پہرے میں کہ رمضان کے جو مبارک مقدس کہتے ہیں مبارک رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف ساتھ مکم کرمہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکم کرمہ مکم کرمہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا مسلمانوں کے خوف سے ویسے وہ اتنے ڈر چکے تھے کہ ان کو خوفتا کہ کہیں ہمیں مار نہ دیں لیکن مکم کرمہ والوں کو اب یہ خوفتا کہ پتہ نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں آیا وہ ہم سے انتکام لیتے ہیں انتکامی کاروانیاں کرتے ہیں اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر گیا وہ بھی امان میں ہے یعنی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچ گا بیعت اللہ میں آ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا وہ بھی محفوظ ہو گیا بیت اللہ کے دربازے پر کھڑے کھو کر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کیا فرما رہے ہیں ان قریش والوں سے جن کو خوف کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں وہ بولے کہ آپ سے بلہی کی امید ہے اچھائی کی امید ہے کہ آپ ہمارے سے اچھا سلوک ہی کریں گے برا سلوک نہیں کریں گے کیونکہ آپ رحم و کرم کرنے والے ہیں اور آپ کے والد آپ ان کے بیٹے ہیں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو کہا گیا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں جو رحم و کرم کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میں نے معاف کیا تم سب آزاد ہو یہاں تاکہ جو آپ کے چچا حضرت حمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اس کو بھی آپ نے معاف فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں معافی اور در گزر کی ایسی مثال نہیں ملتی سچی نہیں ملتی اتنی اتنی زیادتی ہیں اتنے جول میون کے قاتلوں کو بھی معاف فرما دیا اور یہ کوئی کہتے کہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کیا ایک واقعہ نہیں ہے ایسے ہزاروں واقعات سے تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے زود صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعے سے بھری ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے آپ کی زندگی شفقت محبت در گزر یعنی کہ معاف کرنا محبت کرنے والے لوگوں کے لیے رحمت بننے والے اور جان کے دشمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امام دیتے تو کسی کو لاچار اور بیاروں مددگار دیتے لاچار بے باس کوئی اگر بے باس ہو کہ اس کوئی بے یاروں مددگار ہو جس کا کوئی ساتھی نہ ہو جس کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے پسیج جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے نرم ہو جاتا یعنی کسی دکھی کو دیکھ کے آپ کا دل جو ہے وہ آپ پی اس کا دکھ محسوس کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے کبھی اس کو بے سہارا نہ چھوڑتے بلکہ آپ اس کی مدد کرتے ایک دفعہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام چکی پیس رہا اور دھرد سے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا وزک ہے تمہیں کیا تکلیف ہے ہائے ہائی کیوں کر رہے ہو تو اس نے بتایا کہ میرا آقا جو ہے مجھے چھوٹی نہیں دیتا میری طبیعت خراب ہے دیکھو بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے اسے آرام سے لٹا دیا اور اس کا سارا آٹا خود اپنے ہاتھوں سے پیس دیا اور بتایا کہ جو میں جب بھی ضرورت ہو مجھے بتا دینا میں آٹا پیس دیا کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور تمہارے خادم یعنی کہ جن کو غلام اور خادم میٹ جو آپ گھروں میں سرونٹس رکھتے ہیں آپ نوکر چکر رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بھی خصوصی شفقت کا پیغام دیتے ہیں درس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماں تحت کر دیا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ جو کھانا خود کھاؤ وہی انہیں کھلاو جیسا لباس خود پہنتے ہو بیسا ہی انہیں پہناو یہ نہیں کہ انہیں کم تر سمجھا جائے اور ان کو کھانے میں بھی گھٹیا چیزیں دی جائیں پہنے کو تن پر کپڑا وہ بھی گھٹیا دیا جائیں نہیں ایسا نہیں کرنا بلکہ جن کو آپ رکھتے ہیں ان کو وہی کھلائیں جو خود کھاتے ہیں آپ روحی پہنائیں جو آپ پہنتے ہیں اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشکت نہ لے جو اس کی طاقتیں کہ غلام یا خادم سے اپنے نوکر سے اس طرح کی مشکت نہ لے اس طرح کا کام نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کے ہو جو وہ کر نہ سکے اگر طاقت سے بڑھ کر کوئی کام لینا ہے یعنی کوئی ایکسٹرا کام کوئی ضرورت سے زیادہ کروانا ہے تو کیا کرے تو اس کی مدد کرے یعنی کہ اس کی مالی مدد کرے اس کو اس کام کے ایکسٹرا پیسے دے یہ ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی بہت کرشفقت فرماتے تھے ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا ایک مرتبہ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے اور وہ چڑیا جو ہے وہ بچاری بے چین ہو گئی اور وہ بے چین ہو کے ادھر ادھر پھدک تھی پھیر رہی تھی اپنے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں پریشان ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے سے اٹھا لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور ان سے کہا کہ چڑیا کے بچے واپس گھونسلے میں رکھ گیا تو اس کے بچے واپس رکھوا ہی یہ سنکر صاحبہ نے فوراں چڑی ایک بچے گھونسلے میں رکھ دیئے اسی طرح ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈھرو سچ یہ کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا دیکھا بچو عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں پر ہی شفقت نہیں فرماتے تھے بلکہ جانوروں پر بھی کسی چڑیا کو بے چین دیکھتے اس کے لئے بے چین ہو جاتے کسی جانور کو کمزور لاغر دیکھتے اس کے لئے بے چین ہو جاتے اس کے مالک کو بلاتے اس کو نصیحت کرتے کہ اس پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لاتو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تو رحمتِ عالم اسی لئے کہا گیا رحمتِ عالمی یعنی دو جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور صرف یہ لکھا ہی نہیں گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں سارا کچھ کر کے دکھایا جو کہ یہاں پہ جس ہم واقعات پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہزاروں واقعات پڑھتے ہیں تو روز مرہ پیش آنے والے واقعات چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں وہ انسانوں کے ہوں وہ چرند کے ہوں پرند کے ہوں جھانڑوں کے ہوں سب کے ساتھ شفقت اور محبت کا جو ہے وہ سلوک اب فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے ایک جہان کے لئے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لئے جتنے جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں سب کے لئے رحمت بنا کر جا گیا یہ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کتنے کسے پڑھے ہیں کتنے واقعات پڑھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کے دیکھا بچوں کتنا اچھا مزے کا بہت اچھا لگیا اچھا جی ہم نے سیکھا اب آپ نے یہ بتانا ہے ہم نے یہ سبق پڑھ کے کیا سیکھا آپ ہم نے اس میں سیکھا کیا سیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا اب آپ سے کوئی اگر سوال کرتا ہے اس سبق کے اختتام پہ ختم ہونے کے آپ نے اس سے کیا سیکھا تو آپ کیا بتائیں گے سب سے پہلے یہ نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افوہ درگزر کا بہترین نمونا تھے یعنی کہ لوگوں کو ماف کرنے والے تھے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی خوبیوں کے مطرف تھے یعنی کہ جو آپ کے دشمن تھے نا وہ بھی آپ کی عالی خوبیوں کی تعریف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی شخصیت تھی ہی اتنی پیاری کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے تو اب آپ سے اگر کوئی سوال پیپر میں آ جاتا ہے یا پوچھتا ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ نے کیا سکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رہنمت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفود درگزر کا بہترین نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی خوبیوں کے مطرف تھے یعنی کہ خوبیوں کو ماننے والے تھے ان کی تعریف کرنے والے تھے جی بچو آباجیں یہ الفاظ دیئے ہو امید خواہش آرزو امید امید کا معنی کیا ہے خواہش آرزو درگزر ماف درگزر مافی ٹھیک ہے تکلیف تکلیف دکھ تکلیف کا معنی کیا ہے دکھ اس کے بعد ہے حیبت حیبت کا معنی کیا ہے ڈر حیبت ڈر خیر خیر کا معنی کیا ہے بھلائی خیر کا معنی کیا ہے بھلائی اچھا جی ملامت کرنا ملا مطلعہ ملہ 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 ٹھیک ہے تو یہ ہماری آج ہوگئے ریڈنگ کمپلیٹ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی تو اب انشاءاللہ جو نیکسٹ ہے ہم اس کی کریں گے مرش یعنی کہ اس کی ایکسرسائز تو اب میں آپ اس کی اچھے سا ریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا موبائل فون کھوننا ہے یہ میری ویڈیو دیکھنے اور ساتھ ساتھ دیکھنے ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے ریکارڈنگز کو نمبر نوٹ کر کے اور ان کو لیسن وائز آپ نے تیار کرتے جانا ہے بچو آپ کے لیے یہ بہت فائدہ ماند ہے تو یہ لیسن یہ سبق جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے گرامی کے بارے میں بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا پڑھ کے اچھا بچو ایک اور سوال آپ کے لیے سوچیں اور بتائیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کو بھیجا کس کو بھیجا تھا اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا اچھا جی سوال اس کے بعد ہے صادق اور امین کس ہستی کے القاب ہیں یہ القاب انہیں کس اور کن اور صاف کی وجہ سے ملے صادق اور امین کسے کہا جاتا ہے صادق اور امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صادق آپ سچ بولنے والے تھے امین لوگوں کی امانتیں رکھنے والے تھے اور اس میں کبھی خیانت نہ کی زندگی میں آپ نے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی اصاف کی وجہ سے صادق اور امین کے القاب جو ہیں وہ ملے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال تریسٹ برس کی عمر میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبی مدینہ منبرہ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تریسٹ برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے یعنی اللہ کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے وہ مسجد نبی میں ہے مدینہ منبرہ میں ہے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے مجھے بڑی خواہش ہے اللہ آپ سب کو بھی دیکھنے کی سعادت نصیب کریں ٹھیک ہے بچو یہ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے آج جو ہے ریڈنگ کر لیا ہے یہ میری بیگ پہ آپ کو بورڈ نظر کھا رہا ہوگا ریکارڈنگ نمبر ہماری آج پانچ ہے ہمارا درسی مواد ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کا کلاس ہماری پنجام ہے یعنی کہ پانچویں کلاس مضمون ہمارا اردو ہے اور آج ہم نے کیا کیا ہے آج ہم نے سبق نمبر تین کی ریڈنگ کیا ہے جس کا عنوان تھا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتِ گرامی ان کی زندگی کے بارے میں ان کے رحم و کرم کے واقعات ان کے افوہ درغزر کے واقعات جو کہ ہم نے پڑھے ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اس کی پورے چپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے اب انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کے پاس آؤں گی اس کی ایکسرسائز کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو تب تک لیں بیٹا مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھیں آپ کے لئے سامنیاں کریں میرے لئے بھی کریں اللہ حافظ